محترم دوستو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیسے کہ ہمارے ایک بھائی نے کمنٹ کیا کہ حضرت میں جس آفیس میں کام کرتا ہوں وہاں پر اور بھی بہت سارے لوگ ہیں لیکن سب جوہے مجھ سے خفا رہتے ہیں اور میری جاسوسی کرتے ہیں اور میری برائیاں بھلائیاں کرتے ہیں یعنی مجھ سے لوگ نفرت کرتے ہیں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ سب لوگ مجھ سے محبت کریں کیونکہ وہ مجھے دیکھ کر کے جلتے ہیں کیونکہ میں کچھ اونچے عہدے پر ہوں اور میری کمائی اچھی ہے میرا رہن سے این اچھا ہے اور نہ پہننا میرا اچھا ہے تو سارے لوگ مجھے دشمن کی نظر سے دیکھتے ہیں اور سامنے تو اچھا بولتے ہیں لیکن پیچھے سے میری اتنی برائی اور اتنی جڑے کاٹتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ اب میں بس کچھ دن یہاں پر ڈیوٹی کر پاؤں گا تو اس کے لئے مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیں جیسے کہ میں پڑھ لوں اور جتے بھی میرے اندرونی طور سے دشمن ہیں جو میری مخالفت کرتے ہیں اور میرے مجھ سے دشمن ہی رکھ رہے ہیں اور اندر سے حسد رکھتے ہیں ان کے دلوں میں میرے لئے محبت پیدا ہو جائے کوئی ایسا عمل بتا دے یا پھر ان کی زبان بندی رہے وہ کوئی بات مجھ سے نہ کہیں یا مالی جے کہیں میری شکایت نہ کریں تو کوئی ایسا عمل بتا دیں تو دیکھیں کہ آپ کسی بھی محک میں مہمہ ہو آپ کہیں بھی کسی آفیس میں کام کرتے ہوں یا کہیں لیور کا کام کرتے ہوں کسی فیکٹری بغیرہ میں کام کرتے ہوں یا آپ کہیں پر پڑھاتے ہوں اور دوسرے لوگ جہاں پر دو چار پانچ دس لوگ رہتے ہوں اور وہ آپ پر نظر رکھتے ہوں تو ایسی صورت میں آپ کو نادے علی کا ورد کرنا ہے کیا کرنا ہے نادے علی نادے علی کے پندرہ فائدے ہیں وہ اس کے لیے میں الگ ویڈیو بناوں گا لیکن یہاں پر ایک فائدہ میں آپ کو بتا رہا ہوں نادے علی جو آپ یہاں پر اسکین پر دیکھ رہے ہیں سمجھے تو نادے علی کیا ہے کہ آپ جب بھی آپ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے اٹھیں تو جب آپ فجر کی نماز پڑھیں اور سنتیں جب آپ پڑھ لیں فجر کی نماز کی جو سنت ہیں دو سنتیں آپ پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ کو سیتالیس بار نادے علی پڑھ لینا ہے کتنی بار سیتالیس بار نادے علی آپ کو پڑھ لینا ہے پڑھنے کے بعد اس کے بعد پھر آپ کو اول اور اکیت دروشریف تو آپ کو پڑھنے ہی ہے اور یہ پڑھنے کے بعد آپ جو ہے کوئی سرما لے لیں یا پھر اتر لے لیں سمجھ رہے ہیں سرما یا اتر تو اس سرمے پر آپ دم کر لینا ہے یا اتر ہو تو اتر کی شیشی پر آپ کو دم کر لینا ہے پھر اس کے بعد میں آپ کو فرض نماز پڑھنا ہے تو سنتوں اور فرضوں کے درمیان کافی ٹائم ملتا ہے تقریباً بیس پچیس منٹ تو ملی جاتے ہیں اس ماہ پر عام سے نادے علی سیتالیس بار پڑھ لیں گے اور اب اور آخر دروشریف پڑھ لیں گے تو سرمے کی شیشی پر یا پھر اتر کی شیشی پر آپ دم کر لی جیگا سمجھ رہے ہیں اس طریقے سے آپ مسلسل چالیس دن کریں گے کتنے دن چالیس دن مسلسل آپ کریں گے اور اس پر شیشی پر چاہے سرمے کی شیشی ہو یا پھر اتر کی شیشی ہو دم کر لیں جب چالیس دن ہو جائیں تو اس اتر کو آپ لگائیے گا اپنے لگائیے گا اور اگر سرمہ ہے تو سرمے کو آنکھوں میں ڈالیے گا اور ڈالنے کے بعد پھر آپ آرام سے جائیے گا جو بھی آپ کو دیکھے گا یا جو بھی آپ کے لگائی ہوئی خوشبوں کو سونگ لے گا وہ آپ کا دیوانہ ہو جائے گا اور آپ سے محبت کرنے لگے گا یا جو سرمہ آپ نے لگایا ہے اگر اس نے آپ سے نظر ملالی اور آپ کی طرف کو دیکھ لیا تو سمجھو وہ آپ سے محبت اور پیار کرنے لگے گا تو یہ بڑا ہی کامیاب مجرب عمل ہے نادی علی کا اسے آپ کریے گا اور ہر جگہ انشاءاللہ آپ کو کامیابی ملے گی السلام علیکم ورحمت اللہ